یہ چینل کسی بھی غیر قانونی کام کو فروغ یا حوصلہ افضائی نہیں کرتا اس چینل کی طرف سے فراہم کردہ تمام معلومات صرف تعلیمی مقصد کے لیے ہیں کہا جاتا ہے ہر آنکھوں دیکھی پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے نظر دھوکہ دے سکتی ہے اکثر نمک بھی چینی جیسا لگتا ہے دوستوں یہ ہے شبنم علی کی کہانی بچاؤں بچاؤں کوئی میرے پریوار کو مار کر چلا گیا بچاؤں پندرہ اپرل دوہزار آٹھ گھر کی بیلکنی میں پچیس سالہ شبنم علی کھڑی تھی اور وہ چلا رہی تھی ہسمت نے گھر کے مین دروازے کو کھولنے کی کوشش کی لیکن اسے تالہ لگا ہوا تھا پروسیوں نے شبنم کو نیچے آنے کو کہا لیکن وہ روتی رہی نہیں 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 وہ گھنڈے مجھے بھی مار دالیں گے کافی سمجھانے کے بعد شبنم سیڑیاں اتر کر مین دروازہ کھولنے آتی ہے پروسیوں کے دریافت کردہ خوفناک منظر کو بیان کرنے سے پہلے آئیے شبنم اور اس کے خاندان کے بارے میں بنیادی تفصیلات جانتے ہیں سن 1983 میں شبنم کی پیدائش اور پرورش حسن پور کے ایک پڑھے لکھے زمیندار سیفی مسلم گھرانے میں ہوئی گھر کے پیچھے نو اکڑ کی زمین پر عام کے باغات تھے اور کچھ حصے میں کھیتی باری بھی کی جاتی تھی شبنم کی ماں ہاؤز وائف تھی اور باپ شوکت علی کی محلے میں بہت عزت تھی سب اسے ماسٹر جی پکارتے تھے کیونکہ وہ تہارپور انٹرمیڈیٹ کالج میں پروفیسر تھا اور آس پاس کے علاقوں میں غریب بچوں کو مفت کی ٹیوشن پڑھاتا تھا بچے انیس شبنم اور راشد والد کی طرح تعلیم کی قدر کرتے تھے انیس جلندر میں انجینئر تھا شبنم نے دبل ماسٹرز انگلیش اور جیوگریفی میں کر کے گاؤں میں ٹیچنگ کی جوب شروع کی تھی راشد بی ٹیک کے آخری سال کا طالب علم تھا شبنم کو آرٹس سے بھی دلچسپی تھی یہ پینٹنگ اس کی بنائی ہوئی ہے اور ابھی بھی گھر کے کمرے کی دیوار پر ٹنگی ہے شبنم تو بہت ہی باس علایت نوجوان لڑکی نکلی اب تو بتائیے یہ اس رات کیا ہوا تھا اور پروسیوں نے کیا دیکھا حسمت حسین کا کہنا ہے کہ جیسے ہی وہ سب لوگ گھر کی پہلی منزل میں داخل ہوئے انہیں قتل عام کا منظر اور خون کا طالب ملا سب سے پہلے سہن میں انہیں شبنم کا باپ پچپن سالہ شوکت علی کی لاش پڑی ہوئی ملی اس کے پورے جسم پر زخم تھے اور گردن کٹی ہوئی تھی سہن میں تین کمرے کھلتے تھے ان میں سے ایک کمرے میں انیس عمر 35 سال انیس کی بیوی انجم عمر 25 سال اور ان کا دس مہینے کا بیٹا عرش بستر پر پڑے ملے انیس اور انجم کی لاشیں خون سے رنگی ہوئی تھی عرش کا گلہ گھوٹا گیا تھا اگلے کمرے میں راشد عمر 22 سال کی لاش ملی اور دیواروں پر خون کے چھیتوں سے واضح ہوا کہ اس نے حملہ آور کا مقابلہ کیا تھا آخری کمرے میں شبنم کی ماں 50 سالہ حاشمی ملی اور سات میں شبنم کی 14 سالہ کزن رابیہ دونوں کی لاشیں خون آلود تھی کمرے کے کونے میں ایک بستر خالی تھا اور وہ شبنم کے سونے کی جگہ تھی شبنم نے سب کو بتایا کہ رات میں بہت گرمی تھی اور وہ چھت پر جا کر سو گئی تھی جب بیچ رات میں بارش ہونے لگی تو اس کی نید ہوشیار ہوئی نیچے جانے کے بعد اس نے یہ ہولناک منظر دیکھ کر شور مچایا کیونکہ اسے ڈر تھا کہ گنڈے واپس آ کر اسے بھی مار دیں گے پڑوسیوں نے پولیس سٹیشن فون کر دیا اور پہلے دن سے امروحہ کے ایس ایچ او آر پی گپتہ کو انویسٹیگیرنگ آفیسر کی حیثیت سے یہ کیس سپرد کر دیا گیا گھر میں داخل ہوتے ہی ایس ایچ او گپتہ کو لگا کہ یہ معاملہ اندرونی سازش ہے کسی گھر کے ہی بندے نے کیا ہے وہ کس وجہ سے ایس ایچ او گپتہ اور امروحہ کے پولیس افسران نے یہ سب چیزیں نوٹ کی ایک گھر کا مین دروازہ اور باہر کی باؤنڈری کا گیٹ دونوں بند اور لوک تھے چور اور ڈاکو عام طور پر جانے سے پہلے کہاں دروازے بند اور لوک کر کے جاتے ہیں دو گھر کی ساری چیزیں اپنی جگہ پر موجود تھیں کوئی چیز چوری نہیں ہوئی تھی تین متاثرین کو دیکھ کر اندازہ ہوا کہ انہیں کلہاڑی کے ذریعے مارا گیا تھا لیکن راشد کے علاوہ کسی نے بھی کلہاڑی سے بچنے کی کوشش نہیں کی تھی عام طور پر ان حملوں میں متاثرین بھاگنے کی یا بچنے کی کوشش کرتے ہیں ان کے ہاتھوں اور بازوں پر دفاعی زخم ہوتے ہیں عموماً فرنیچر جگہ سے ہلا ہوا ہوتا ہے لیکن یہاں تو بستر کی چادریں بھی جگہ سے ہٹی نہیں تھی س اچ او گپتہ کو شبہ ہوا کہ ان سب کو شاید کسی نے نشے کی دعویٰ دی ہوگی لاشوں کو پوست مارٹم کے لیے گورمنٹ ہاسپیرل لے جایا جاتا ہے پھر تفتیش کا مرحلہ شبنم سے شروع ہوتا ہے شبنم اپنے ایک کزن کا نام لیتی ہے اور سارا الزام اس پر ڈالتی ہے کہتی ہے کہ جائیدات کے سلسلے میں اس کا شوکت علی سے جھگڑا تھا ہو سکتا ہے کہ اس نے اپنے گھنڈے دوستوں کے ساتھ ان کے گھر پر حملہ کیا ہے مگر اس کزن سے پوچ گوچ کے بعد پولیس کو یقین ہو جاتا ہے کہ وہ بے خوصور تھا موقع واردات وہ کزن کون سو میل دور سو رہا تھا اور اس کے پاس کئی گواہ تھے شبنم کی موبائل فون کی چھانبین کی جاتی ہے اور واضح ہوتا ہے کہ چودہ اپرل شام کے ساڑھے سات بجے سے لے کر پندرہ اپرل کے ایک بچ کر دس منر تک شبنم اور ایک سلیم نامی شخص کے درمیان باون فون کاؤز ہوئی تھی آدھے گھنٹے تک ان کے فون لوگز میں خاموشی تھی اور پھر ایک بچ کر چالیس منٹ سے لے کر دو بچ کر نو منٹ تک وہ دونوں بات چیت کرتے رہے تحقیقات کے بعد معلوم ہوا کہ سلیم اور شبنم کچھ عرصے سے ایک دوسرے سے پیار کرتے تھے لیکن شبنم کا خاندان اس تعلق سے بہت ناخوش تھا ان دونوں کے درمیان بے شمار رکاوٹیں تھیں شبنم ایک سیفی برادری سے تھی سلیم پتھان تھا شبنم تعلیم یافتہ اور سلیم چھٹی جماعت فیل شبنم کا خاندان زمیندار سلیم لکڑی کاٹنے کی فیکٹری میں معمولی سا کلرک تھا پولیس افسران شبنم سے مزید سوال کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ بالکل چپ ہو جاتی ہے شبنم کے گھر کی تلاشی لیتے ہوئے پولیس افسران کو ایک صندوق میں شبنم کے خون آلود کپڑے ملتے ہیں حیران کن بات یہ تھی کہ جب پروسیوں کو اس نے چھیخ کر بلایا تھا تو وہ صاف سترے کپڑے پہنی ہوئی تھی خونی کپڑوں کی آسانی سے وضاحت کی جا سکتی ہے ہو سکتا ہے کہ شبنم نے لشداروں کی حالہ دیکھ کر ان کی مدد کرنے کی کوشش کی ہوگی ان کو ہاتھ لگانے کی وجہ سے اس کے اوپر خون لگیا ہو مگر چھیخ پکار کرنے سے پہلے اس نے اپنے کپڑے تبدیل کیے بہت ہی عجیب بات ہے بلکل اور تو اور کچن کے کچھرے سے پولیس کو دواؤں کا ایک خالی پتہ ملا پوسٹ مارٹم کرنے والے ڈاکٹروں کو ارش کے علاوہ ساری لاشوں کے میدے میں نین کی دواؤں ڈائیس پیم بائیو پوسٹ کے ذرات ملے آٹپسی مکمل ہونے کے بعد سارے خاندان والوں کو گھر کی زمین کے خبرستان میں دفن کیا گیا شوکت علی کا چھوٹا بھائی ستار علی اپنے بیوی بچوں کے ساتھ خالی گھر میں منتقل ہو جاتا ہے انیس اپرل قتل کے پانچ دن بعد پچیس سالہ شبنم اور تیس سالہ سلیم کو پولیس نے گریفتار کر لیا سلیم کے کمرے سے بھی اس کے خون آلود کپڑے برامد ہوئے ان دونوں نے ملکہ شبنم کے خاندان کو مارا مگر کیوں بھاگ کر شادی کر لیتے جیسے سب رومی اور جیلیٹ کرتے ہیں آگے تو سنیے گریفتاری کے بعد پولیس کو پتا چلا کہ شبنم سات ہفتے کی حاملہ تھی شبنم حمل سے تھی اور اس کے والدین سلیم سے شادی کے لیے خلاف تھے ان دونوں کے پاس کوئی مالی تحفظ نہیں تھا تو بھاگ کر کیا ملتا دونوں نے قتل کی منصوبہ بندی کی سوچا سارا الزام ڈاکووں یا کزن پر ڈال دیں گے ساری جائداد ہماری ہوگی آرام سے شادی کر لیں گے تفتیش کاروں کا کہنا ہے کہ پندرہ اپرل دوہزار آٹھ کی رات شبنم نے اپنے گھر والوں کو چائے میں نیند کی گولیاں دی اور پھر سلیم کو فون کر کے بلایا سلیم ایک کلہاڑی لے کر آیا اور شبنم نے اپنے خاندان کے ہر فرد کو باری باری سر کے بالوں سے پکڑا اور سلیم نے کلہاڑی سے ان کی گردنیں کٹ دی پھر آئی باری معصوم عرش کی جو اس وقت پریشان ہو کر بلا کر رو رہا تھا پولیس کا کہنا ہے کہ سلیم نے شبنم کو بچے کو چپ کرانے کا حکم دیا اور شبنم نے گھبرا کر اپنے نننے بھتیجے کا گلہ گھون دیا شبنم اور سلیم کو مراد آباد جیل بھیج دیا گیا تاکہ وہ عدالت کی تاریخ کا انتظار کر سکیں سلیم نے جیل میں رہتے ہوئے پولیس کو اس تیلاب کا پتہ بتا دیا جہاں اس نے قتل کے بعد کلہاڑی پھینک دی تھی ڈسمبر دو ہزار آٹھ شبنم نے جیل میں ایک بیٹے کو جنم دیا جس کا نام اس نے محمد تاج رکھا سن دو ہزار دس شبنم اور سلیم کی مقنمے کی سماعت کے دوران وہ دونوں ایک دوسرے کے خلاف بیان دینے لگے شبنم نے گواہی دی کہ سلیم بہت غصے میں تھا کیونکہ شبنم کے والدین انہیں ملنے نہیں دے رہے تھے اس رات سلیم نے چھت پھلانگی اور شبنم کے سارے خاندان والوں کو مار دیا دوسری جانب سلیم نے کہا کہ وہ شبنم کے کہنے پر اس کے گھر آیا جب وہ وہاں پہنچا تو شبنم نے سارے گھر والوں کو قتل کرنے کا اعتراف کیا چلو بھئی ایک دوسرے پر سارا الزام دھکل دو پندرہ جولائی دو ہزار دس ڈسٹرک جج ایس اے اے حسینی نے اپنا فیصلہ پیش کیا شبنم اور سلیم کو قتل کے جرم میں پھانسی کے ذریعے سزائے موت سنائی شبنم کے بیٹے محمد تاج کو سات سال کی عمر تک ماں کے ساتھ مراد آباد کی جیل میں رہنے کی اجازت ملی اور اس کے بعد اسے بلند شہر کے ایک جرنلسٹ اسمان سیفی نے اپنی بیوی وندنا سنگھ کے ساتھ گود لے لیا وہ تاج کو ہر تین مہینے ماں سے ملانے جیل لے کر جاتے ہیں اس بھیانک جرم کے بعد باونکیری کے رہنے والے اس قدر ڈرے ہوئے ہیں کہ کوئی بھی اپنی بیٹی کا نام شبنم اور اپنے بیٹے کا نام سلیم رکھنے کی جررت نہیں کرتا شبنم کے بقیہ خاندان والے ابھی تک حیرت کرتے ہیں کہ اس نے اپنے گھر والوں پر اتنا بڑا ظلم کیسے کیا چاچی فاطمہ علی کا کہنا ہے شبنم تو نظر چھکا کر چلنے والی فرما بردہ لڑکی تھی وہ کب اور کیسے بگڑتے ہی کوئی بھی نہیں جانتا سب سے بڑی بات ہے کہ اس نے اپنے بھتیجے عرش کو اپنے ہی ہاتھوں سے مار ڈالا وہ تو اسے بہت چاہتی تھی رہی بات جائے داد کی شبنم تو جیل میں ہے اور اس کا بیٹا تاج محمد کیسے گھر اور زمینات کا وارث بن سکتا ہے شبنم نے تو شادی بھی نہیں کی سلیم کے باپ احمد روح کو آج تک اپنے بیٹے کی بے گناہی پر یقین ہے وہ کہتا ہے ہم نے اپنے بیٹے کی اچھی تربیت کی تھی نہ جانے اسے پولیس نے کیسے پھسا دیا اس گنونے جرم سے پہلے احمد روح کا ایک چھوٹا کاروبار تھا مدد کے لیے پندرہ نوکر رکھے تھے اس نے اب وہ اپنے خاندان کو پالنے کے لیے پکوڑوں کا سٹال چلاتا ہے انیس فروری دوہزار اکیس بارہ سالہ محمد تاج نے صدر جمہوریہ رامنات کووین سے اپیل کی ہے کہ وہ اس کی ماں کی سزائے موت کو تبدیل کر دیں شبنم عمر انتالیس سال اور سلیم عمر سنتیس سال ابھی تک موت کے فیصلے کا انتظار کر رہے ہیں شبنم بریلی جیل میں اور سلیم آگرہ جیل میں آج کل اتر پردیش میں شبنم علی کو پھانسی دینے کی تیاری ہو رہی ہے یہ آزاد ہندوستان میں کسی خاتون مجرم کو پھانسی دینے کا پہلا واقعہ ہو سکتا ہے دوستوں یہ تھی شبنم علی کی کہانی ہمارے چینل کو سپورٹ کریے اور محفوظ رہیے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا بھولیے گا مت ورنہ موسیقی 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 موسیقی